پاکستان بورڈر پر فرسٹ لائن اف ڈیفنس کے طور پر بی ایس ایف کے جوان تینات رہتے ہیں ہر دیسینک بلوں میں دیش کی سرکشہ کے لحاظ سے بی ایس ایف کی بھومی کا سب سے زیادہ مہتپون ہے لیکن پچھلے تین دنوں سے بی ایس ایف کے جوانوں کی بدحالی کا سوال گریمنٹرالے اور دیش کے سامنے ہے اور کٹ گھرے میں ہیں بی ایس ایف کے افسر جمع کشمی میں انٹرنیشنل بورڈر پر تینات بی ایس ایف کے جوان تیج بہدر یادو نے نو جنوری کو سوشل سائٹس پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں عاروپ لگایا گیا کہ جوانوں کو گھٹیا کھانا کھلا جا رہا ہے تیج بہدر کا عاروپ ہے کہ سرکار تو جوانوں کو کافی صوبیتائیں دے رہی ہے لیکن افسر جوانوں کا راشن ہڑکتے جا رہی ہیں جوانوں کو ناشتے میں مل رہی ہے ایک پیلی چائے اور جلا ہوا پرانٹھا اور کھانے میں پانی والی پتلی دال بی ایس ایف جوان کا یہ ویڈیو وائرل ہوا تو گرہ منتری راجنات سن نے جانچ کے آدیش کر دیئے بی ایس ایف کے عدیقاریوں نے آج گرہ منترالے جا کر اپنی رپورٹ بھی سوم دی لیکن اس سے پہلے ہی ویڈیو بنانے والے بی ایس ایف کے جوان پر سوال اٹھا دیا گیا بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ آروپ لگانے والے تیج بہا دور یادو انشاشن ہین ہے اور اس کے لیے اسے چار بار سجا بھی دی جا چکی ہے پریگیڈیر سیکٹر ہیڈکورٹر زوری کو نومنیٹ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر فل فیلڈ انکواری کی جائے گی بی ایس ایف ویلفیر میٹرز کے جتنے بھی ایسوز ہیں ان پر پوری طرح سے سنجھیدہ ہے جو ہماری آئیوی پر ڈپلائیڈ بٹالیونز ہیں ان میں راشن بی ایس اپ پرچیز کرتی ہے جو کی ایس اوز کا آفیسرز کا اور او آرز کا اپنی الگ الگ میسید ہوتی ہیں اور ان کی اپنی اپنی کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ کھانا ان کا پرچیز ہوتا ہے اور اپنی حساب سے ان کا مینیو بنتا ہے جس کو کی بعد میں جوان جسید کو پسند کرتے ہیں ویسا بنایا جاتا ہے میرے حسنہ نے جو کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے سینکو کے آکھ میں کیا ہے اور یہ کوئی غلط تو نہیں ہے روٹی کی مانگ کرنا اور جو سچا ہے وہ دکھائی ہے انہوں نے میں نے بھی ویڈیو دیکھا ہے اس میں کل ہی ہم نے ریپورٹ مانگایا اور انٹریم ریپورٹ ہمارے پاس پہنچے ہیں اور ریپورٹ کے مطابق کچھ ایشیوز ہیں لیکن میں ابھی کہنا نہیں چاہتا ہوں جانچ چل رہا ہے ہم نے تورند کل ہی ایک بریگیڈیر اور آئی جی رینک آفیسر کو بھیجا اور ایک ایک سپارٹ گروپ ڈائیٹیشنز گروپ کو ہر پوس ہندوستان کا جتنا پوس میں ہمارا فورسس ڈیپلوئیڈ ہیں سب کا کھانا پینہ سے لے کر باقی ویڈیوزتہ کا جانچ کیلئے ہم نے ٹیم بھیجا ہے تو سوال یہ ہے کہ سیما پر تینات ان جوانوں کی کسے فکر کسے فکر ہے یا نہیں کیا سرکار اس معاملے میں کان پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یا دوہزار دس میں سی اے جی کی ریپورٹ آنے کے بعد کہ ان جوانوں کو خراب اور ہلکی کوالیٹی کا کھانا ملتا ہے رپکچ اور سرکار دونوں خاموش رہے ہیں سوال اٹھتا ہے کیوں کیا بی اے سیف کے جوان نے جو شکایت کی ہے اس میں دم ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھرائے جائے جانچ کمیٹی تو بیٹھ گئی ہے جانچ کمیٹی میں ریپورٹ بھی سوم دی گئی ہے لیکن کیا اس کے لیے لانگ ٹرم میزرز اٹھانے ہوں گے اور بی اے سیف سے جڑے ہوئے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن ڈاکٹر سمبیت پاترہ ہے جوکر اے جے کمار ہے جو کی نیشنل سپوکس پرسن ہے کانگریج کے پی کے مشرا صاحب ہے ریٹائر اے ڈی جی بی اے سیف کے جے پی سینا صاحب ہے فارمر آئی جی بی اے سیف کے اور سیکیورٹے ایکسپرٹ ہے میڈا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے امپکہ شرما جو کی ریٹائر ڈیپٹی کمانڈنٹ ہے بی اے سیف کے وہ جمہو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کرنیل سنگھ صاحب جو کی ریٹائر سب انسپیکٹر ہے بی اے سیف کے وہ بھی ہمارے ساتھ جمہو سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے کرنیل سنگھ یہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے بھی سالوں دیئے ہیں بی اے سیف کو کیا جوان کی جو شکایت ہے اس سے آپ اگری کرتے ہیں یا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ جوانوں کو سب سٹینڈرڈ کا کھانا دیا جاتا ہے پوچھ رہا آپ سے جو آپ سے پوچھیں گے تو جواب دو ہلو جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا جوانوں کو سب سٹینڈرڈ کا کھانا دیا جاتا ہے ایسے اے جوانوں کو سٹینڈرڈ کا کھانا دینا چاہیے کیونکہ بارٹر پر ڈیوٹی کرتے ہیں تو کھانا تو اچھا چاہیے ان کو نہیں نہیں لیکن کیا سب سٹینڈرڈ کا کھانا دیا جاتا ہے کیا آپ کو بھی ایسی شکایت ملی ہے یا آپ کے وقت بھی ایسی شکایت سامنے آئی تھی یہ ہمارے ٹائم پہ تو تھا ہمارے ٹائم پہ تو ہمارے کامپنی کمانڈر جو آیا ہے کھانے کو چک کرتے تھے ابھی کا تو نہیں چک کرتے ہوگے اس لیے جوان نے رپورٹ کی اور جوان نے جس طریقے سے شوشل میڈیا پر پوست کر کے رپورٹ کریے کیا آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں بی ایس ایف کے ٹریڈیشن کے حساب سے یہ تو بی ایس ایف کے احسر جانے ہے کیا دکھت تھی اس کو جوان کو پوچھنا چاہیے پہ آپ نے کیا ہے تو کیوں کیا ایسا وہ جوان ان کو بتا ہے کہ یہ بات ہی اس لیے ہم نے کیا اوپر اگر اس کو اچھا کھانا ملے تو وہ کاؤں کرے گا اوپر کہا شرما جی ایسا لگ رہا ہے کرنیل سنگھ جی کی باتوں سے کہ کوئی نہ کوئی گل بڑ جرور ہوتی ہے کیا آپ نے اپنے سرویس ٹینئور میں ایسی گل بڑوں کو دیکھا ہے آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت ملی کہتے ہیں کہ جوان کا کھانا اور ڈائٹ اس کی بقاعدہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے کتنا اس کو ملنا چاہیے یہ بھی ڈاکٹر تائے کرتا ہے اور بقاعدہ ڈائٹیشن ہوتا ہے جو ان کھانے پر نظر رکھتا ہے پھر بھی ایسی شکایتیں کیوں ایسا ہے میں اپنے تجربے کے انشاء یہ مانتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی شکایت کبھی کبار کہیں ہو سکتی ہے پرنہ بی ایس ایف کا کھانا بی ایس ایف کا نیس کا بنوست بلکل فسلاس دھنگ سے کیا داتا ہے اور کھانا تشبی ہوتا ہے اور جوانوں تک کھانا ٹھیک سے پہنچتا بھی ہے مشہ جی میں آپ سے جانا چاہوں گا یہاں پر کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن حالاتوں میں جوان کام کرتے ہیں ایکسٹریمی ڈیفیکل سیٹویشن کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور جو ان کو دیا جاتا ہے ہم اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ گھی اور تیل اسی گران دیا جاتا ہے ارسینک بل کو ایک ارسینک بل کو نبی گران چینی دی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جب سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے تو پھر کیوں سی اے جی کو لگا تھا کہ راشن میں گھوٹالہ ہوتا ہے بی اے سف کے جوانوں کے لئے یا آرسینک بل یا سینی بلوں میں سی اے جی میں جو ریپورٹ آیا ہے جو لیٹسٹ ریپورٹ دو ہزار سولہ میں آیا ہے اس میں بتا گیا ہے جو سینکوں کو جو ریسن ملتا ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کا ماترہ صحیح نہیں ہے اس کو بڑھایا جائے کیونکہ ابھی جو ہے ہمارے جو ہے دو ٹائپ کا ریسن آئے بی اے سف میں ایک تو ہے ہائی ایلٹی چھوڑ کا ایک ہے نورمل ریسن ہے ہائی ایلٹی چھوڑ میں جو ہے بی اے سف کا جو آرمی ایریا میں آپریٹڈ ہے وہ آرمی کا ریسن ڈرو کرتے ہیں اور اس میں جو ہے کالوری زیادہ ماترہ میں رہتا ہے اور اس میں چاول ڈال اور آٹا اس کا پریمان زیادہ رہتا ہے اس کے ساتھ ان کو بادام گھی باٹر جیم اور ڈرائی فروٹس یہ بھی دیا جاتا ہے اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا کھیت پوسٹ میں جو کہ منڈی مندر میں سٹیت ٹونٹی نائن بیٹالیون میں ہوا وہاں پر اس پوسٹ میں ہائی ایلٹی چھوڑ ریسن فارس پیسمبر سے لاغو کیا گیا ہے اور وہاں پر تھاٹی ایت نوبیمبر سے سٹاکنگ اٹھائیس فیبوری تک الڈیڈی ہو چکا ہے جو ابھی آج میں نے جو انڈیپینڈنٹ انکواری کر رہے ہیں بریگیڈیر منڈیت سنگ ان سے ان کے ساتھ ہمارا بات بھی ہوا وہاں بھی ریجوری میں ہے اور وہاں پر وہاں پر منڈی منڈی پہنچ چکے ہیں انکواری کرنے کے لیے اور ان سے پتا لگا کہ جو سٹاکنگ ہے وہ پورا ہے وہاں پر ریشن بلکل سے ہی ملا ہے اور وہاں پر ایک کوک میں مہجود ہے اب وہاں کے جو کوک ہے اور وہاں کے جو جو جوان سے وہاں پر ایک ایک آسسٹنٹ سبنی سپیٹر ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا کھانا بنایا گیا تھا اب یہ جو کنسٹیبل ہے تیسنگ ان کا روم اس کے روم میں ایک پمپ ملا پمپ والا سٹوپ ملا کیونکہ وہ الگ کھانا کھاتا تھا میس میں باقی سب لوگ اکٹھے کھانا کھاتے تھے یہ اپنا کھانا لے کر کے اپنا روم میں آ کر کے سٹوپ میں گرم کر کے کھانا کھاتا تھا لیکن ایک چیز ہے میں انڈیسپلین کیس جو ہے اس کو میں اس کے ساتھ سمپرکت نہیں کرنا چاہتا ہوں جو اس نے بھیڈیو میں دیکھا ہے جس طریقے کا کھانا دیکھا ہے اگر یہ کھانا صحیح بنا ہے تو یہ گلت ہے اس میں یہ بلکل ایڈویسٹرٹیو لابس ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس ٹائپ کا کھانا وہاں نہیں بنا ہوگا کیونکہ وہاں کا کوک وہاں کا سمپنسپیکٹر وہاں کے کانسٹیبل انڈیپینڈنٹ انکواری جب ایک بریگیڈیر کر رہے ہیں وہاں پر ان کے سامنے تچھے جرور کلیر لی آئے گا اور اس کا جو ہے انٹریم ریپورٹ الڈیڈی ایم ایچ کو جا چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی جو ہے پریشر ابھی کانسٹیبل کے اوپر بلکل نہیں ہے اس کو 29 بیٹالین سے الگ ریجوری میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ بریگیڈر صاحب کو بڑے کھل کر کے آسانی سے بتا سکتا ہے کہ ایکچوالی کیا معاملہ تھا ریشن کہاں سے گائب ہوتا ہے ریشن صحیح طریقے سے دیا جاتا ہے کھانے کے لیے یا نہیں اور کس ٹائپ کھانا جو سی اے جی ریپورٹ ہے وہ اس میں اور بڑھانا چاہتے اور صحیح ہے اس کو بڑھانا چاہیے لیکن آج کے ڈیٹ پر میں بتانا چاہتا ہوں اس پوست پر جو ایڈمیسٹریٹی بیس ہے اس کا نام ہے خیت 29 بیٹالین کا جو کے آرمی آپ پیدیشن کنٹرول میں ہے اس میں 28 فیبراری تک کا وینٹر سٹوکنگ بقائدہ رکھا گیا ہے اس میں گھی ہے اس میں بٹر ہے سب کچھ ابھی بھی محجود ہے میں آج ہی ریزوری بات کیا ہوں اور آج میں نے ان کا فادر تیز سنگھ کے فادر سنگھ ہے ان سے بھی بات کیا ہوں میں نے اور ان کا بھی جو ہے کہ لڑکوں سے ابھی تک اس کے لڑکے تیز سنگھ سے انہوں نے بات نہیں کیا ہے میں امید رکھتا گیا ہے بلکل unfit for consumption ہے unfit for consumption ہے سنہ سب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جوان نے کوئی شکایت کی سوشل سائٹ کے اوپر تو کیا آپ جوان لائن اف بی ٹو سے اٹھا کے پرمبنگ پر لگا دیں یا یہ بھی خبر آئی ہے کہ دیکھ ایسا ہے جو وہاں پر دکھا گیا ہے جو ٹی وی پہ اور سوشل سائٹ پہ دکھائی گئی ہے وہ کھانا جیسے مشہ صاحب نے بھی کہ کہ یہ تو بلکل صحیح بات ہے دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھ کے ایسا لگتا ہے وہ تو انکوائری وہاں بات ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہوئی وہاں پر دیکھیں جیسا کہ بتایا کہ ونٹر سٹاکنگ جب ہو چکی ہے تو دینے لیپ سف سپ پرویشن یہ تو بلکل صحیح بات ہے کیونکہ آرمی ریشن جو ہے وہ بی ایس ایس جب انٹرنیشنل بارڈر پہ رہتی ہے تو ان کا ریشن کا سسٹم الگ ہے وہاں پر ریشن منی ملتا ہے قریب تین ہزار روپے اور اس کو اکٹھا کر جوان کو ریشن کھلائی جاتی ہے جب وہ لائر آف کنٹرول پہ جاتا ہے تو آرمی آف کنٹرول میں آتا ہے تو جو راشن جو کھانا جو کیلوریز آرمی کو دی جاتی ہے وہی بی ایس ایف کو دی جاتی یہ ضرور بات ہے کہ بی ایس ایف کے جو باقی مورڈرز ہے جیسے گجرات ہوا رن اف کچھ ہوا وہاں پر جو راشن ملتا ہے وہ کم ملتا ہے یہ تو ہے اور اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہوئی اس آدمی نے یہ چیز کیسے کی اور کیوں کی یہ مدہ جو ہے یہ لاجر پرسپیکٹیو کا ہے جو لاجر پرسپیکٹیو یہ کہتا ہے کہ جوان آج کے دن باروں پر تنشن رہتی ہے اس کو گھر کی بھی تنشن ہے اور باروں کی بھی تنشن ہے now it is like a pressure cooker situation اور اس pressure cooker situation میں جب جوان کام کرتا ہے تو ایک اس کو ایک trigger چاہیے جس سے کہ وہ اپنی بھڑاس نکال سکے پرابیبیلی یہ جو کھانا گلت ہوا جو وہاں پر ڈال ملی یا کوئی بھی ایسا چیز ہو سکتی یہ فریٹری سائیڈ ہو جاتا یعنی کہ جوان کے پاس وہاں ویپن ہے تو there can be ویپن فائر there can be a big fight between two people دیکھیں وہاں higher altitude میں isolation بہت ہے آردھ درس آدمی border پر رہتے ہیں جب ایک بہت سنو باؤ ہو جاتا ہے ونٹر سٹاکنگ ہو جاتی تو تین مہینے تک وہ جوان کہیں نہیں جاتا وہ ہی تند بھوڈ کھاتا ہے اب ہندوستان کا جوان جو ہے وہ فریش راشن کھانے کے چکر میں جاتا ہے تو تھوڑا پیلٹ میں تو فرق پڑھے گا تند راشن میں اور اس میں لیکن کھانے کی جو کمی ہے وہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے جو جوان کی اردر پرک ایمپورٹن پیشوز ہیں جس جوان ایک سیٹیسفائید ہوتا دیکھیں جوان اس کو اپنے سجا دی ہوئی ہے اب سجا کا کارن یہ ہے کہ کسی کئی کارن ہے اس کے گھر کے گھریلوں رشتے یا انسا بار ریلیشن ہو سکتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو پرک جو گورنمنٹ کے پاس مددے بچے ہوئے ہیں اس چیز پر دھان دینا جلور ہے میں دو تین چیز بتانا جو آپ کے پاس آؤں گا اس آگے پر بات کرنے کے لیے کی کیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر سبیت پاترہ اور آجے کمار آپ دونوں ڈاکٹر ہیں دونوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود جو دس میں جو سی ای جی کی ریپورٹ آئی جس میں ایک میں کہا گیا کہ راشن کی قوالیٹی خراب ہوتی ہے اور دوسرے میں کہا گیا کہ قوانٹیٹی کم ہوتی ہے ان چیزوں کے باوجود نہ بی جی پی نے نہ کانگریس نے سدھ لی اس کی اور نہ ہی اس ریپورٹ کو اکنولیج کیا اور نہ کوئی جو آلٹرنیٹ رستے ہیں اس کو اٹھایا گیا تو ایسے تو ہم جوانوں کی خوب بات کرتے چاہے وہ سینک بلوں کے ہوں لیکن اصل میں ان کا دھیان نہیں رکھتے یہ راجنیت بتاتی ہے ابھی تک دیکھئے دیپک جی یہ بڑا سنسٹیو ہے بہت ہی سمویدن شیل ماملہ ہے دیکھئے اس ویڈیو کو میں نے بہت بار دیکھا اور واقعی اگر کسی بھی جوان کو اس پرکار کا کھانا ملتا ہے جو ہمارے دیش کے لئے لڑ رہا ہے تو اس سرمناک وشائے کچھ نہیں جو اس کے لئے دائی ہے دوسری بات ہے اس ویڈیو میں جو 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 بہدر اس جو نے سرکار سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے سرکار تو پورا پیسہ دیتی ہے سرکار تو ہمارا خیال رکھتی ہے پورا راشن آتا ہے مگر میرے جو کچھ عالی ادھیکاری ہیں کا ڈیویزن کرییٹ کرے آپ دیکھئے کرپشن ہے نہیں ہے یہ جانچ بھی ہو رہا ہے مگر اگر کسی پرکار کی ان سنسیٹیف کومنٹ میں رکھوں گا تو جو جو آن اور آفیسر کے بیچ میں بہت کوڑیل ریلیشن ہوتا ہے اور اسی ریلیشن شپ کے کارن ہم دیش جو آگے بڑھتا بھی ہے اور دیش ید جیت ہے اس پہ کبھی بھی درار نہیں پڑھنا چاہیے اور جو لارجر مورال ہے چاہے وہ بی ایس ایف کا ہو چاہے آسام رائیفل کا ہو یا آرمی کا ہو اس لئے میں زیادہ ٹپن نہیں کروں گا کیونکہ بی 2010 اور 2016 میں دونوں سی اے جی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ان کو خراب کوالیٹی کا اور انسفیشیل بھوجن ملتا ہے آپ اس کو ایک مددہ نہیں مانتے پولٹیکل پارٹی کے طور پر آپ کی رسپانپلیٹی نہیں بنتی کہ آپ کہیں آپ سرکار کے ساتھ مل کر کام کریں آپ تو سرکار میں ہیں 2010 میں آپ سرکار میں ہیں تو میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب سی اے جی کے ایسی ریپورٹ آئی تب بھی بی جی پی نے یا کانگریس نے دونوں نے اس پر کوئی بات کرنا یا بات کہنا اوچت نہیں سمجھا نہیں اوچت سوال ہے 2016 کے ریپورٹ کے پسچار سرکار دیپٹی کمانڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں بی ایس ایف کے کہ ایک راشن منی علاوانس ہوتا ہے اس راشن منی علاوانس کو بڑھانے کے لیے سرکار نے سیون پی کمیشن سے سفارش بھی کر دیا ہے اور سرکار نے پیراملٹری فورسز بی ایس ایف کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ چونکی بی ایس ایف کے جمان ایل او سی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے ہی خطرے کو فیز کرتے ہیں جتنا آرمی کے لوگ فیز کرتے ہیں تو اس لیے ان کی جو سہولیت ہے وہ بھی اٹ پار آرمی ارثات آرمی کے ساتھ سمان ستر پر لا دینا چاہیے یہ سرکار کی ریکمینڈیشن ہے آز تک یہ بہت دس ٹھنکشن ہوتا تھا کہ آرمی کچھ الگ ہوتی تھی بی ایس ایف کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا تھا مگر سرکار نے کہ دونوں کو اٹ پار لائے جائے جوان جو ہے یادر جی ان کے ویڈیو کو دیکھا انہوں نے چھٹی کے کو لے کر اور اسی ریکمینڈیشن سرکار نے رکھے ہیں سرکشا بلوں کے حصے کا راشن کون کھا رہا ہے کیا اردسائنک بلوں اور سینہ کے اندر بھی بھرفتا چاہ رہے اور راشن کی کالا بجاری ہوتی ہے یہ آرو بھی کئی لوگوں نے لگائے ہیں اور جوان تیج بہادر نے جو کچھ کہا ہے جو خانہ دکھا ہے سب بھی کسی پولٹیکل پارٹی کو یہ نہیں لگا کہ اس پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے دو ہجار دس میں آپ کی سرکار کو بھی نہیں لگا دیکھیں دیپک جی پہلے تو میں سپسٹ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی سرکار اور خاص طور سے کانگریس کی سرکار تھی تو لگار تار کام بھی ہوا ہے پرہتن بھی پرہیس بھی اور اصلی کام بھی ہوا ہے پیرا سنٹرل پولیس آرگنیزیشن کو کینری سینک بل کو مجبوط کرنے ان کی سویدہ بڑھانے لیکن ہر ایک سرکار جو ہر چیز نصفل نہیں ہوتی تو میں دوہزار دس کے بات بانکے جا رہا ہوں کہ جمواری ہماری تھی لیکن بارتی جنتہ پارٹی یہ مانتا کہ ان کی کوئی جمواری نہیں ہے اگر چرچہ بھی شروع کرتے تو ہم پتنی نے تیج بادور جی اپنی پتنی اور پتنی سے ابھی تین جن ہوئے بات نہیں ہوئی تو ہمارا یہ کہنا کہ سوال اٹھانا بہت جروری ہے اور اگر تیج بادور جی کے سوال اٹھانے سے پورے بی ایس اپ مہانی دیشک صاحب نے سبھی ڈائیٹ کو چیک کرنے کے لئے سرکار ساتھوی پی ویتن آئیو کی انوشن سا کو مانتے ہیں یا لاغو کرتے ہیں ساتھوی ویتن آئیو کو انوشن سا نہیں کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے تو میں تو خوشش کر رہا تھا گوگل میں کیا کے بات ہے تو مجھے سپس طریقے سے دکھائی نہیں دیا میں سمبید جی سے یہی انروت کروں گا کہ ہم کو بھی دکھا دیجے لیکن ہمارے یہ کہنا کہ تیج بادور جی کا کہانی سن لیجے مشاہ جی نے ٹھیک کہا کیجئے پہلی بات یہ کہ اگر اس جوان نے معاملے کوٹا کر کے دیش کے ایک کائینہ دکھا ہے تو اچھی بات ہوئی پورے جو ڈنڈو را پیٹ تے کی کیا سوریس پر بجی نے کیا جواب دیا اور جہاں پر سپائی کی بات ہوتی ہے تو ان کی ستان انٹرن ہوتا ہے ان کو پلمبر بنائے ریا جاتا ہے بی بی سے بات نہیں ہو پاتی ہے اور آپ بولتے کہ میرے بھارت مہان ہے تو ملیریا میں ہوتا ہے چھتیس گھر میں ایک منٹ ایک منٹ مجھے کمپلیٹ دکت آرمی چھتیس گھر ملیریا کھوڑ دیجئے باقی بشو اتر دیتا ہوں تو جب تک ہم یہ سب آرمی کے سب سے زیادہ موت درگت نہ اثر دیس ہوتا تو دیپر جی میرا یہ کہنا ہے سوال اٹھانا اس دیش میں اگر تیج بات جنہیں سوال اٹھائے ٹھیک ان کی پرکیہ غلط تھی انہوں نے ٹھیک جو بھی کہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر ایک سمیں اس کو دوا دیتے ہیں اگر گلتی اگر سسٹم جرور خراب ہوگی وہ ٹینشن میں بھی رہا ہوگا لیکن کھانا تو آج کی تاریخ میں وہ یہ صاف صاف حاروپ لگا رہے کہ سوال اٹھانے والے کوئی غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو گنر سے پلمبر بنا دیا جاتا ہے گلت بات پہلی بات تو ہے جہاں تک گنر سے پلمبر بنانے کی بات ہے آپ دیکھیں اس پر سرکار کچھ نہیں کرتی سپیریئر کچھ دوئی بیچ نہیں بول رہا سپیریئر 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 آپ تو جو انگریز کے ساتھ ہیں لیکن غلط گانا مد گ بات 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 گ بات 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 میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں یہاں بی ایس ایف کے لوگ بیٹھ ہیں وہ مجھے ٹھیک کر دیں گے نمبر ون اور پی ستر سال تک نہیں ملا ہم نے اور پی دیا دوسری بات انہوں نے جوتے اور درگھٹنا کی بات بلکل سچ کہہ رہے ہیں درگھٹنا میں مرتے ہیں ہمارے سپاہی میں آپ کو یاد دلا ہوں 1.86 لیک بولٹ جو جاکٹ پہلی بار انڈین آرمی میں کس نے کھڑ دی کی نرندر موڈی جی کی سرکار نے کھڑ دی کی جو جوتے سیاچن پہ 15 دگری سنٹی گیٹ تک سہے نہیں پاتے تھے وہ 50 دگری سنٹی گیٹ تک یہ جوتے کون پروکیور کیا نرندر موڈی جی نے پروکیور کیا نائٹ سونیا جی ہے وہ 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 سا آئی ہے تو آپ بار 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 یہ مجھے کہ ہم انگریج وہ گریب ہندوستانی ہے پھر سے پھر سے سنسکار آگئی ہے نہیں آپ بار 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 انگریج کہہ رہے ہیں ہم کون سا انگریج ہے بھائی آپ بار سونیا جی کو انگریج ہے بہت 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 ہم مطے سے بڑک رہے ہم مطے سے بڑک رہے آج آج لم سے کم چیٹا کچی نہ کرے اور سینک بڑوں کا معاملہ ہے پی کے مشہل جی آخر فنڈامنٹل جو بھید باؤ ہے وہ یہاں سے چروہ ہوتا ہے کہ جوانوں اور افسروں کا میس الگ الگ ہوتا ہے مجھے 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 بتانا چاہتا ہوں یہ بہت غلط فائمین ہے کہ دیکھیں آپ ہم کو سنیے پوست میں کوئی بھی ایف ڈی ایل میں کوئی بھی بارڈر آؤٹ پوست میں یا کوئی بھی پوست میں ہمارا الگ الگ میس نہیں ہے افسر جو ہے سبڑی نیک افسر جو ہے وہ اسی میس سے کھانا کھاتا ہے اور آپ ابھی بھی کھیت کے پوست جائیے جہاں پر وہ انڈی بیجوال ہے تیس سنگ تھا وہاں پر بھی جو میس ہے جو سبیدار وہاں پر محضود ہے وہ سبیدار اس وہی پر کھانا کھانا کھاتا ہے ہم بھی بیس سالک اپنی کمانڈر رہے تھے ہم اسی میس سے کھانا کھاتے تھے جس میس میں جوانوں کا کھانا بنتا ہے میں کلیرلی بتانا چاہتا ہوں آج میں نے سیر سنگ جو سنگ سنگ بیلکل اس کو سرکھا پردام کیا ہے اس کے اوپر پر 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 بریگیڈیر صاحب جو امپارسیل انکواری کر رہے ہیں ان کے انڈر میں رکھا گیا ہے ریجوری میں وہ آرام سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ان کا مات مات جی پٹا جی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز جرور سامنے میں آیا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے چار تاری کو بنا تھا اور کون کون بنا تھے اس کے بارہ میں بھی پتہ لگ چکا ہے اور کیوں بھی بنا گیا تھا وہ بھی پتہ لگ چکا ہے یہ independent انکواری میں پہلے ہو اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اگر انکواری میں آئے گا کہ اس میں ایک پتہ بھی صحیح ہے کہ غلط کھانا دیا گیا ہے تو اس کے اوپر سخت کاروائی کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جی کمار یہاں پر جو مکش مددہ ہے آپ نے پولٹیکل عروب تلگا دی بی جی پی پر آپ بھی پلہ جھاڑ رہے ہیں کہ آپ کی جو رسپونسبلیٹی تھی ان کو کھراب کھولٹی کا کھانا ملتا ہے اس کو آپ نے بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے بھی ان ریفارمز کی باتوں کے بارے میں بار 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 بات کی جا رہی بات 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 پر رس جو انگریز وں کے پوری طرح آزادی لڑے میں سابت دیش جانتا ہے تو اس پر دیش بکتی کہ سونیا جی کون سے جلے سے لڑ رہی تھی دیش کے لئے دوکٹر پاترہ سننے سننے کا شمتہ رکھی سننے جی کی فیملی کون سے جلے سننے جی ارے مجھے ختم کر نتیج اپنے بات ارے ہم بتا دیں گے آپ دو مینت سن لی سنیے دیپر جی ان سے پوچھے دو ازاد دونگی راشتر جو ایک اور ادارن دو ازاد پندرہ میں پولیس آدھ انہوں نے پچاس پتیش کٹو تھی کی لیکن بہت ہم پولیس کے ساتھ ہیں سینہ اور پولیس ان کی صرف راج نتیج فائدہ کے لیے راج نتیج سرجیکل سٹائک راج نتیج کرنے کریں گے ختم کرنے دیجئے سنبی جی سینہ کے پورے پوسٹر جو پولیس بلکہ آپ نے کیا تھا جہاں تک پولیس آدھ نتیج کرن کی بات ہے ہم نے مان لیا دیپر جی بی ایس سی کھانے کی بات کر راکٹ جی کمار ہم صرف کھانے کی بات کر راکٹ صرف کھانے کی بات کر راکٹ جی جی ہم یہ کہنے کہ 2010 میں ریپورٹ آئی تھی ہماری سرکات جی ہماری بھی بنت ہے اور یہ میں بات مانتا ہوں لیکن یہ دونگی رسولوادی کو دیکھ لیجئے ہماری جمواری نہیں ہے بی اے سیف کا مان رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کیے موڈی جی مہان ہے ہماری سرکات جو بھی سرکات جمواری ہم مانتے ہیں آپ ان کے بات سن لیجئے آفیسر کے بیچ میں آئیں گے نہیں جمواری بولیے سمبت پاتر جی کو بولے کہ ہماری جمواری سرکات جی 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 ہم صرف پولیٹیکل آروپوں میں نہیں جا رہے ہیں ہم وشاہ کی تا تک پہنچ نہ یہ ہے کہ بی ایس ایک دو لاک کی گر فوس ہے بہت اچھے سوال ہم سے پوچھے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں بشتر یہ بہت بڑی فوج ہے اور 99.99% ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے فوس میں کیونکہ چکسن بیلنسز کافی رہتے ہیں اب اکر دوکہ کہیں ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بی ایس ایس پر ریاکشن ہوتا ہے فاس انکواری ہوتی اور سیبل ٹائپ نہیں ہے اس انکواری کو ختم کر جو بھی دوشی ہوتا ہے اس کو بہت کڑی سجا ملتی ہے لوجیکل کنکلوشن اور دیکھا جاتا ہے لیسنس لرنٹ ہے اس کی بڑی سفٹ کاروائی ہوتی ہے تو بلکل کہہ دینا کہ ہنڈ پرسنٹ یہ ہوتا یہ میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن ابھی دونوں پارٹیس نے بہت بات دیکھی لیکن یہاں پر کیا ہوگا بات شیط کر بات یہی ختم ہو جائے لیکن میرا مدہ یہ ہے جب ساتھ سال سب کام ہوا اور تھوڑا بہت تھوڑا ارائی پی نہیں ملی آرمی کو یہ جب آئی تو انہوں نے آروپی دیا لیکن اب کام ہے جو پیرہ ملیٹری فورس پر دھیان دیے جانے کی ضرورت ہے جی پی سنہ صاحب کی اس بات سے ہم اگری کرتے ہیں افسور سنہ صاحب میرے پاس وقت اتنا ہی ہے بحث کے لیے جی بلکل بلکل واقعی تیرہ ملیٹری فورس کی جو کام ہے وہ قابل تاریف ہے بھارت کی سرکشہ کے لیے بیہر مہت کوڑ کام کرتی ہے اور ساتھ میں ان پر بھی جان دیا جانا چاہیے جس سرے اوار موسیقی